اسلام علیکم فرینز امید کرتی ہوں آپ سب حیریہ سے ہوں گے اور خوب مزے میں ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی زندگی میں، عمر میں، رزق میں، خوشیوں میں اور صحت میں حیر و برکت عطا کرے آمین میں ہوں رفیہ عاطف اور آپ دیکھ رہے ہیں رفیہ عاطف کیچن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ سٹا، بھٹا یا چھلیا اس کو کیسے بوائل کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو ہم اس کے چھلکیوں پر سے ریموف کر لیں گے اس چھلیا کی لیئر کو ہم اوپر سے سارے چھلکے کی اتار لیں گے صرف ایک لیئر باقی رہ جائے گی جس کو ہم سٹے کے ساتھ چھلیا کے ساتھ بوائل کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس انداز میں ہم نے سارا اوپر سے اس کی چھلیا کی ایک جو تیہ ہے اس کو اتار دی اور ایک لیئر جی ہمارے پاس رہ گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے سٹا نظر آ رہا ہے اس کی اوپر ایک لیئر ہے ہمارے پاس اسی طریقے سے ہم اس کو کر لیں گے بوائل اور باقی دو کے بھی چھلکے اتار لیں گے میرے پاس تین سٹے تھے ان تینوں کے میں نے اوپر سے جو لیئر سی وہ ری موف کر لیں اور سنگلز ویئر ان کے پاس اوپر مجود ہے اب اس کو ہم کر دیں گے پریشر میں رکھیں گے تقریباً جے لیٹر ہم نے پانی لیا اس میں تینوں سٹوں کو ہم ڈپ کر دیں گے اس میں ہم ڈال دیں گے ایک چمچ نمک اور ایک چمچ ہم اوائل کا ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد ہم اس کو رکھ دیں گے بوائل ہونے کے لیے پریشر لگا دیں گے 40 منٹ کے لیے 40 منٹ کے بعد پریشر لگا کر اس کو پھر ہم آپ کو چیک کرائیں گے کہ یہ سٹے کس کنڈیشن میں ہو گئے ہیں جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں 40 منٹ کے بعد ہی پریشر کھول دیا کھولنے کے بعد ہی سٹوں کی یہ کنڈیشن ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے پانی سے باہر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کتنے اچھے گل گئے ہیں یہ ہم پلیٹ میں رکھ رہے ہیں رکھتے ہی آپ کو دکھاتے ہیں یہ سٹریجی بن گئے بہت مزے کے بہت یمی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبکرائب کر دیں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو لائک ہے سبکرائب کرنا نہ بھولیے گا اپنا بہت زیادہ حیال رکھئے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں رفی عاطف کی چنوے لوگ سے اللہ حافظ مجھے بہت زیادہ حیال رکھئے گا مجھے بہت زیادہ حیال رکھئے گا